بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ نینا نیازی اور میں ساتھ ہوں مسٹر جمیل سکھیرا امید کرتے ہیں آپ بلکل خیریت سے ہوگے اور آج کی صبح کا آغاز بھی آپ کا بہت اچھا ہوا ہوگا چونکہ موسم بہت اچھا ہے اور آئندہ دو روز بھی بارشوں کی پیش کوئی کی گئی ہے اور کل بھی موسم بہت اچھا تھا یہ ویکنڈ بہت اچھا کسرا ہے میں تو اس ویکنڈ پہ لاہور میں نہیں تھی آپ تو لاہور میں بھی نہیں تھی تو آپ نے تو زیادہ انجوائے کیا ہوگا میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا میاں والی گئی بھی تھی تو نیچر کے بہت قریب آپ نے تو شاید میری سٹوریز وغیرہ دیکھی بھی ہیں میں نے تو آپ کو پتہ ہے میں تو آپ کے کوئی سٹوری مس ہی نہیں کرتا آپ تو مس ہی نہیں کرتا تو جمیل میرے سے بہت سائی سبا ڈیٹیلز پوچھ رہے تھے کہ کیسا تھا بہت سائی لوگ مجھ سے میک اپ بھومیں بھی پوچھ رہے تھے بہت سے شہروں سے ہوتے ہوئے ہنابیاں والی پہنچے پھر وہاں سے واپس آئے مجھے لگتا ہے جانے کا راستہ اور تھا واپس آنے کا راستہ اور تھا ہم ایک دیفرنٹ روٹ سے آئے تھے بلکل ایسے ہی ہے لیکن آپ نے یہ کہیں مینشن نہیں کیا سٹوریز میں لیکن میں نے صحیح گیس کیا یہ میں آپ کو بریک میں بتاؤں گا ابھی ہم شو کا آغاز کرتے ہیں آج کی بڑی خبر یہ ہے جناب کے وزیراعظم کی آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا موہم پر شدید مضمت کی گئی ہے اور اس حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے دوسری جانب بھارت کی آبی جارہیت جاری ہے اور راوی میں پانی چھوڑ دیا ہے کتنا پانی چھوڑا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اپوزیشن لیڈر کا اسمبلی کی مدد چار سے چھے ماہ بڑھائے جانے کا جو اشارہ دیا ہے انہوں نے اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں کچھ اب چکے مختلف پارٹیز کی یہ حکومت ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات تھوڑے ڈیلے ہوں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں وقت پر ہوں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں گرمی بہت ہوتی ہے نومبر دسمبر میں کروالیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معشرت کو سنبھالنا ہے اس کے بات کروالیں گے ہر کسی کے اپنی رائے ہے اور ہر کوئی ایکشلی اپنی مرضی چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں وہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں اس پر بھی ایک سوالیاں نشان ہے تفصیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مونسٹون میں وبائی امراض کا خطرہ بہت سارے ایسے بیماریاں جو بارشوں کے باعث پھیل رہی ہیں اور اگر بات کی جائے حیزے کی وبا کی تو وہ بے کابو ہو چکی ہے اور سوالے سے بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے بارشوں میں اپنی صحت کا خیال کس طرح سے رکھا جائے کون سے غذا کھائی جائے کس چیز سے پرہیس کیا جائے بچوں کا خیال رکھا جائے اس پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں بلکل جناب اور سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں بھارت کا بھارت کی آبین جاریت جاری ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی چھوڑ دیا گیا ہے انڈیا کی جانب سے اور انٹی ایم اے کی دریاؤں میں ممکنہ سلاب کی ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے تمام متعلقہ اداروں کو حساس حساس علاقوں کی مونیٹرنگ کی ہدایت بھی کی گئی ہے اور انتظامیہ کو بیس جولائی تک حساس علاقوں کی مونیٹرنگ جاری رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے دریائے چناپر مرالا ہیڈ ورکس اور دریائے راوی میں بھی جو ہے وہ مونیٹرنگ جاری ہے اس کی تفصیل کیا ہے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں منسون کی بارشیں اور بھارت کی آبی جاریت دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا پی ڈی ایم اے نے سلابی صورتحال کا الیٹ جاری کر دیا ہے بھارتی سرحد سے متصل شکرگڑ کے گاؤں جھنمان سنگھ کے پچاس سے زائد افراد سلابی ریلے میں پھس گئے مقامی افراد کے مطابق وہ دھان کی کاشت کے لیے راوی پار کھیتوں میں گئے جس کے بعد پانی کی سطح اچانک بلند ہو گئی اور ان کی واپسی کا راستہ زیر آب آ گیا پی ڈی ایم اے الیٹ کے مطابق بھارتی حدود سے پین سٹھ ہزار کیوسک پانی کا ریلہ پیر کو جسپر کے مقام پر راوی سے گزرے گا بی زلائے تک دریائے چناب راوی سطلوج اور اس سے ملحقہ نالوں بمبر ڈیک پلکو اور بسنتر میں تغیانی کا خطہ ہے جبکہ تمام متعلقہ اداروں کو ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے علاوہ وزیر آزم کی آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا مہم پر شدید مزہمت اور آرمی چیف اور فوج کے خلاف مضموم شر انگیز مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سازشی ذہن اور اناثر سیاسی و موشی اس تحکام کے خلاف پھر سے سرگرمے عمل ہیں اور شہدہ کے خلاف غلیز میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اداروں کو میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف اندرونے اور بہرونے ملک قانونی اگزامات کی ہدایت بلکل وزیر آزم نے مزید کیا کہا ایک تفصیلی رپورٹ دیکھتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے چیئرمن پی ٹی آئی پر بڑا الزام لگا دیا اپنے ٹوئیٹ میں کہا کہ سابق وزیر آزم آرمی چیف کے خلاف مضموم اور بدنیتی پر مبنی مہم میں مصروف ہیں ان کا دوسروں کے ذریعے جنرل آسم منیر کو قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دینے کا منصوبہ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ان کی دھمکی تشدد اور نفرت کی سیاست کا وقت ختم ہو چکا ہے پاکستان کے عوام اور سیاسی جماعتیں آرمی چیف اور مسلح آفواج کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہیں آفواج کے وقار عزت اور سالمیت کو مجروع کرنے کی کسی بھی کوشش اور سازش کو ناکام بنائیں گے اس سے پہلے وزیر آزم نے اپنے بیان میں آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا پر مہم کی شدید مضمت کی اور ایسی مہم چلانے والوں کے خلاف اندرونے اور بیرونے ملک قانونی اقدامات کی ہدایت کی وزیر آزم نے کہا کہ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف میڈیا مہم آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتا نو مائی کے منصوبہ ساز سہولتکار اور ہینڈلرز کو دو ٹو پیغام ہے کہ ان کی ہر سازش کچل دیں گے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ شرپسند اناثر سیاسی و معاشر استحکام کے خلاف پھر سے سرگرمی عمل ہے قوم نو مائی کی خانہ جنگی کی سازش کی طرح اسے بھی ناکام بنائیں گی دوسری جانب جناب مولانا فضل الرحمن کے نئے بیان سے سیاسی میدان میں حلچل مچ گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف تھا حکومتی خلاف طریقے ادم اعتماد نہ لائی جائے پلان تھا کہ روڈ پر آئیں اور حکومت کو مستعفی ہونے پر مجبور کرتے جبکہ ادم اعتماد کے بعد چیو ایم پی ٹی آئی نے مظلومیت کی فضاء بنا دی دبائی میں بیٹک پر بھی گلے شکوے انہوں نے کر ڈالے اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات اچانک نہیں بلکہ منصوبہ بندی سے ہوئے اس لیے سب کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا اتنا بڑا اقدام اٹھانے پر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اور ہر بار موروسی سیاست نہیں ہو سکتی مولانا فضل الرحمن کی یہ گلے شکوے بھی کچھ سامنے آئے ہیں اسی تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں سینی تجزیہ کار ضمیر حیدر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ضمیر حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا صرف سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمن کے گلے شکووں کے حوالے سے میں سوال کروں گا مولانا فضل الرحمن بہت ایکٹیو ہمیں نظر آئے جب حکومت کے خلاف تحریکی ادم اعتماد بھی آنی تھی اور نول لیگ پیپلز پارٹی کی میٹنگز ہوں یا پھر جیجوائے ایف کا جو ان کی ساری میٹنگز میں مولانا فضل الرحمن کا جو کردار تھا وہ بہت واضح تھا کچھ دھکا چھپانی تھا لیکن آج گلے شکوے سامنے آ رہی ہے آپ کی خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں بات تو ملکل واضح ہے پی ڈی ایم کے صدر ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب اور اگر اتنی اہم بہتت ہونی تھی تو ان کو اگر اعتماد میں نہیں دیا گیا تو یقین ان ایک اس پر سوالیاں نشان دو ہے مجھے ایسا یاد ہے کہ جب یہ معاملہ چل رہے تھے دبئی کے حوالے سے تو اس وقت کچھ خبریں ایسی بھی آئیں تھی کہ مولانا فضل الرحمن کو بھی پون پر بات کی جائے گی ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر مولانا فضل الرحمن کے کھیلے شکوے تو بنتے ہیں اور دوسری بات ہی کہ الیکشن کیا ٹائم آنے والا ہے حکومتیں جو ہیں وہ اب ختم ہو جائیں گی گست ہے کوچاندھی دن ہے اگر گنتی کے دن رہ گئے ہیں تو اس کے بعد تو پھر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی دا لینی ہے اور الیکشن کا محول بند ہے پھر ابھی جو آنے والے دنوں میں تو مجھے لگ رہا ہے ٹی ڈی ایم اور پاکستان ٹی پلز پارٹی انڈیپینڈنٹ لائن دینا شروع کر دیں گے ایک دوسرے پر شاید تنگیز بھی کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ انتخابات تو انہوں نے اپنے اپنے اس پر لڑنا ہے اپنے دورے بالوں پر لڑنا ہے لیکن زمیر حیدر صاحب زمیر حیدر صاحب آپ نے انتخابات کا ذکر کیا تو اپوزشن لیڈر راجہ ریاض جو ہیں ان کا تو کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل نو ماہ میں کنفرم ہونی ہے ایک تو انہوں نے یہ کہا پھر انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مردم شماری اور ہلکہ بندیوں کی وجہ سے موجودہ اسمبلی کی مدد چار سے چھ ماہ تک بڑھ سکتی ہے تو ایک جانب راجہ ریاض کا یہ بیان دوسری جانب کچھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شاید اکٹوبر میں گرمی بہت ہوتی ہے نومیبر دیسمبر میں انتخابات ہوں گے لیکن انتخابات کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگست میں جب مدد پوری ہو جائے گی اس اسمبلی کی تو اس کے بعد انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے یا پھر تھوڑے ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں بہت مختلف قسم کی باتیں کر رہی ہیں اور اس میں آپ نے بھی بات کی کہ راجہ ریاض صاحب نے بھی ایک سیٹیشمنٹ کیا ہے کہ اگر حکومت میں توسیر کا دل لاتا ہے یا توسیر کی جاتی ہے تو میں ہمائیت کروں گا بھئی تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ محمد سکاجہ ریاض صاحب یہ اس قسم بھی باتیں کرتے کی ان کو تو پوچھتا نہیں ہے ان سے تو کوئی بات نہیں کرتا ہے بھئی اگر لیڈر آف ڈی اوپوزیشن اور لیڈر آف ڈی ہاؤس کی مشاورت جو ہے وہ منڈیٹری ڈکلیر چیزی ہے آئیں کے تحت کہ کیریٹیکر سیٹ اپ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کیریٹیکر پوائنٹمنٹ کے لیے تو وہ وہاں تو ابھی دور دور تک ان کو ان کے ساتھ مشاورت کیا ان کو کسی نے ابھی تک دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا کہ جناب آئیے ہم نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ریلیونٹ رہنے کے لیے وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن اگر حکومت ایسا کرے گی تو تو عدالتیں بیٹھیں نہیں ہیں عدالتیں بتائیں گی عدالتیں نوتیسی لیے سچ گیا عدالتیں سچیں گی لوگ اس کو چلنج بھی کریں گے اور پھر آپ پتہ لگے گا کہ کتنا دمخم ہے اس پیسلے میں باتوں میں کہ واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ بارہ آگست سے پہلے یہاں بارہ آزس کو جو ہے وہ وقی دو une cuidado دیگی کر دی جائیں گی اور اس کے بعد انتخابات کی موسیقی 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 اور آئی ایم ایم کی تیز کے بعد تو آپ شاہد لکھتا ہے کہ ذرا تھوڑا سب مہکائی کا پاپ اور زور سے پھٹے گا تو ان حالات میں پیٹی ایم بے خاص طور پر پاکستان مسئلی لون تو عوام میں جانے سے فارم زیادہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا حالانکہ جوائنٹ ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کمائنٹ ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے جب آپ حکمت کا حصہ ہوتے ہو لیکن وہ بڑے کنویننٹی یہ کہہ سکیں گے کہ جناب ہمارا تو یہ کسی بھی معاشی جو منسٹری اس سے کسی تھا ہمارے تو کوئی پیپلز پارٹی کا تعلق نہیں تھا اور یہ جو فائننس ہو گئی پلاننگ ہو گئی وارٹرین پاور ہو گئی پیٹرولیوم ہو گئی یہ تو پی ایم ایلن کے پاس تھے انہوں نے ہی پیٹی بی کا بم کر آیا انہوں نے ہی پیٹرول کی خیالوں میں اضافہ کیا اور ان کے پاس ہی فائننس منسٹری تھی انہوں نے بھی تاریخ کی دیپلومیشن کی وجہ سے جو بھی انہوں نے غیر ملکی طورے کیے اس کی وجہ سے جو ہے اور پر خاص طور پر آئی ایم اف کے معاہدے میں بھی بلاول کچھوں کی دیپلومیشن یہ وہ بہت کام آئی جو فورن منسٹر اور ان کو بڑا کامیار دکھر کیا لیکن یہ جو اس وقت عوام کے اوپر بوجھا اس پر ہمارا کوئی ساتھ بلکل اچھا ضمیر حیدر صاحب بتائیے گا کہ نواز شریف کی واپسی کب تک ہو سکتی آپ کے خیال میں کیونکہ اگر انتخابات جو ہیں وہ قریب ہیں تو مسلم لیگ نون کی الیکشن کیمپین کو ہیڈ کون کرے گا لیڈ کون کرے گا اچھے اب تک تو ان کو ویسے آ جانا چاہیے تھا اب تک تو ان کی وہ جو کسیز بھی تقریباً ختم پر ہو چکے ہیں لیکن وہ ایک سن پہلے میں نے باہت ان کو آپ لوگوں نے بس کنا ہوگا ایک کمیٹی بنا دی کمیٹی بنا دی کمیٹی پرام ٹائم مستر صاحب نے جو کہ وہ میاں نوازشلی صاحب سے کیسز پر ریوی کر رہی ہے کہ ان کے آنے میں کوئی ایسا کیس تو نہیں ہے جہاں پر ان کو پاولی طور پر آ کر پھر لیا جائے پھر لیا جائے وہ مشاہورت کر رہی ہے دیکھ رہے ایک جاں کیسز ہیں جب بہت بھی ہوا تو زرزرہ یہ ہوگا کہ وہ آ کر آتے ہیں اور یہ ایک کسی کیس ایسا ہوا جس من تو ارسٹر نہ ہوا تو ہو سکتا ہے ہاؤس ارسٹر لیا جائے اور پھر اس میں بھی بیل میں سے معاملات ختم ہو جائیں کیونکہ صحیح سے میاں نوازشلی صاحب سے کیسز میں نرمی آ رہی ہے بلکہ تمام ٹی ٹی ایم اور تمام ٹی سپارڈی اس نے بھی کیسز سے ان کو سب کو ریلیف کر رہا تو اب تک تو ایسا آ جانا چاہیے تھا اور کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کسی ابھی اس دنوں میں آ جائیں صحیح تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں چاہ بنتا ہے لیکن ایک بہت بڑی ریزرویشن ہے کیونکہ ایک خواست سب کا ہے پاکستان شریف صاحب کو پڑھ دیکھنا چاہیے اور ایک سب کا ہے تو ہمیں چینک نہیں تھی شباہ شریف صاحب کو پڑھ دیکھنا میں چاہیے شباہ شریف صاحب نے اچھی انٹرنسیف کر لی پاکستان مسلم کی ان کا فیال ساکیٹی ان کے فینینسل ویزرڈ اشاق دار ہیں اور انہوں نے آئی ایم ایس کے ساتھ معاملات تحقی ہیں اور وہ بڑی کامیابی سے آگے چلیں ہیں لیکن وہ اپنے دیکھا کہ انہوں نے بھی شباہ شباہ شریف صاحب ہی آگے آئے انہوں نے آگے آ کر جو ہے آئی ایم ایس کے ساتھ معاملات تحقی ہیں وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں شریف ملن اور اس سے زیادہ شریف ملن بھی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ صورتحال اس میں بنی ہوئی ہے حمزہ شہباز بھی ہیں مریم نواز شہباز بھی ہیں تو وہ معاملات بھی ہیں دیکھتے ہیں صحیح بلکل صحیح ضمیر حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت اور اب دیکھنا ہی ہوگا آنے والے دنوں میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا روح اختیار کرتی ہے کیونکہ اب مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو بیانات سامنے آئے ہیں ان کے گلے شکوے سامنے آنے کے بعد صورتحال مزید دلچسپ ہو چکی ہے کیونکہ اب وہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں پی ڈی ایم سے اور دوسری جانے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی چونکہ دو مختلف جماعتیں اور ہم خیال بھی نہیں ہیں اور دونوں نے الیکشن میں بھی جانا ہے تو آنے والے مہینوں میں کیا ہونے والا ہے لیکن جمیل اگر ہم مہنگائی کی بھی بات کریں تو مہنگائی کی شرعہ اس وقت بلند ترین سطح پر ہے میں تب سے یہ سوچ ہوں کہ یہ غریب عوام جو ہیں ان لوگوں پر دوبارہ سے اعتبار کیسے کر پائیں گے جو دعوے کریں گے الیکشن کیمپینز میں کس طرح سے یہ سب پوسیبل ہوگا کیونکہ عوام کے سامنے ہمارے عوام بہت معصوم بھی ہیں تو اعتبار جلدی کر لیتے ہیں لیکن ان کو سوچ کے اس بار فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کو ووٹ دینا ہے کیونکہ ہمیشہ یہی ہو لوگ عوام تو سوچتی ہیں بہت لیکن پھر بھی وہ ووٹ دینا ہے پھر بھی ان کی سوچ جو ہے چلی یہ بریک میں بات کرتے لیتے ہیں اگر بریک کے بعد دیکھتے رہیے سنو پاکستان ویلکم بیک جناب اور اب ہم بات کریں گے مونسون میں پھیلنے والی عام بیماریوں کی کیونکہ وبائی امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے مونسون کے موسم میں اور بارشوں کا موسم جب آتا ہے تو مختلف بیماریاں سر اٹھا لیتی ہیں بیماریوں کی تشکیص میں تاخیر کرنے سے صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے مونسون کی بیماریوں میں انفرینزا، ملیریا، ٹائفائی، ڈنگی، حیزہ اور ہیپٹائیٹس اے سر افیرست ہیں اس پر بات کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ مونسون کے موسم میں کن چیزوں کی احتیاط بڑھتی جائے اور ان وبائی بیماریوں سے کس طرح بچا جائے تفصیل سے بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد زیا صاحب اس وقت ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں السلام علیکم، گوڈ مارنگ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جن کا خطرہ مونسون میں سپیسیفکلی بڑھ جاتا ہے اور ہمیں احتیاط برتنی چاہیے سب سے زیادہ تو پانی سے جو ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ساف پانی کے استعمال نہ ہونے سے پینے کے لیے بھی ساف پانی ہونا چاہیے اور جب ہم حاد ہوتے ہیں فیس واش کرتے ہیں وہ پانی بھی جرم فری ہونا چاہیے اس سے پہنے لے والی عام بیماریاں ڈائریا ڈسینٹری اور اس سے بھی زیادہ آپ پیزے کا عام سنیں گے ہپاٹائٹس اے بل پولیس سے ریلیٹڈ ہے بہت انکومن سی بیماری ہے آپ نے ایمیبا سے ریلیٹڈ نیجلیریہ کا سنا ہوگا پچھلے جنوں سے کہ یہ کافی خطرناک ہے انکومن ہے ویری انکومن لیکن پاکستانی انڈیا جیسے ملکوں میں ہے اور سب سے زیادہ تھائی لائنڈ میں تو بہت زیادہ کیس رپورٹ ہوتے کیونکہ یہ ساف پانی کی بیماری ہے تو یہ بالکل سو فیصد جتنی بیماریوں کا ہم نے نام لیا ہے تھوڑی سی احتیاط سے آوائیڈیبل ہے سہی آپ نے پانی کے استعمال کی بات کی اس کے علاوہ کھانے پینے میں کیا احتیاط پرتی جائے سب سے جو ضروری ہے ہاتھوں کو بار بار دھونا چاہیے جب بھی یاد آئے آپ ساف پانی سے دھوئیں اور جب آپ نے بار بار کس چیز کو ٹچ کیا ہے تو پھر سوپ سے دھوئیں اور کم کم چند سیکنڈ تو ضرور لگا کے اس کو اچھے طریقے سے اور پلیز ویکلی نیل ضرور کٹیں نیل بیڈ میں سب سے زیادہ جہمز رہتے ہیں اور ان بیماریوں کا زیادہ تر سفر جو ہے وہ بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس سے مدافیت نہیں ہوتی اور جس کو پراپر ویکسینیشن بھی نہیں ہوئی اور ان سے بہت ساری بیماری ہیں جیسے کولورا ہے اس کا ویکسین موجود ہے اور ضروری ہے کہ آپ پانی کا استعمال بلکل صاف سترے پانی کا کریں اور پانی جہاں کا بھی ہو اس کو اچھے طریقے سے بوائل کریں بوائل کرنے سے 99% بیماریوں کا علاج فوری وقت اسی ٹائم پہ ہو جاتا ضروری نہیں کہ آپ کسی بوٹل کا پانی پییں گے تو صاف ہوگا اچھا ڈاکٹر صاحب نے صاف پانی کی بات کی پینے کے لیے تو ہم پانی بوائل بھی کر لیتے ہیں فلٹرز بھی لوگ کے گھروں میں لگے ہوتے ہیں لیکن جو وضو کی آپ نے بات کی کیونکہ پانچ وقت اگر وضو کرنا پڑتا ہے تو ناک کے ذریعے بھی جو ہے اب ایک نئی بیماری جو ہے اس کی بھی تشکیف کی گئی ہے اور وہ برین ایٹنگ کچھ اس میں ہوتا ہے اور وہ بڑی ڈینجریس ہے خطرناک بیماری ہے تو ویٹس یا ٹیک آن دار پھر وضو کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں اس کو کیا پورے گھر میں کوئی فلٹر پلانٹ لگوالیا جائے دیفینیٹلی اگر بائلر یا گیزر لگا ہوا تو نتھنگ لائی پانی ایک دوہ بائل ہو جائے تو اس میں جرمز امیبا تک جس کا نام یہ فالری ہے یہ سو فیصد ختم ہو جاتا ہے صرف سکسٹی سیلسیس پہ ساٹھ سینٹی گریٹ پہ بلکل ہنڈر پرسنٹ اور جتنے بھی یہ باقی وائرسز ہیں یہ ہے باقی کولرا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ کنٹرولیبل ہیں بائلنگ وارٹر سے لیکن پلیز جب ہم برش کرتے ہیں وضو کرتے ہیں خاص طور پر آئیس کیوبز بناتے ہیں وہ پانی بلکل صاف ہونا چاہیے بائل ہونا چاہیے تو آپ نے بوٹلڈ وارٹر کا ذکر کیا کیا اس کو بھی بائل کریں اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ صاف پانی کی سپلائی ہی نہیں ہے ہمارے بہت بڑا مسئلہ سیوریج کی پراپر ڈسپوزل کا ہے جب یہ پانی مکس ہوتے ہیں تو اب بارش ہوئی ہے تو ہر چیز اوور فلو ہوکے مکس ہوگئی پوری دنیا میں جتنے بھی شہر دیکھیں ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے سائنس is like a rushing water ریفائن ہو رہی ہے چیزیں بہتر سے بہتر ہمیں سیکھ لینا چاہیے دنیا میں نیو جرسی کیوں آباد ہوئے سیوریج تیس تیس چالیس سال سیوریج کے نیچے سے گزر رہے ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ آگے دو سو سال کے لیے ان کے لیے کافی ہے ہمارے کوئی سیوریج کا پراپر انتظام نہیں ہے اس کو سٹرانگ فوٹنگ پہ on the long basis بلکل کنٹرول ہونا چاہیے یہ خاص طور پہ ہم ٹائلٹس شہروں میں بھی واضح جو ورکر ہیں ان سب کے لیے پراپر ٹائلٹس موجود نہیں اور ان ٹائلٹس کا پراپر ڈسپوزل ہی نہیں ہے ہم دوبارہ سے بیماریوں کو مکس کر رہے ہیں جرمز اسی طرح پانی کے پینے میں کسی نہ کسی طریقے سے سیوریج سے نالیوں سے واپس ہوتے ہوئے آتے ہیں اس لیے اس سائیکل کو بار بار بریک کرنے کی ضرورت ہے اچھا ڈاکٹر صاحب جس سے آپ نے بڑی اچھی بات کی جو خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ آئیس کیوبز استعمال کریں تو صاف پانی استعمال کریں پھر جو کچن میں کھانا پکاتے وقت جو پانی استعمال کیا جاتا ہے سالن بناتے وقت کھانی بناتے وقت وہ بھی نل کا پانی استعمال کیا جاتا ہے تو what's your take on that کیونکہ بہت ساری خواتین یہ کہتے ہیں کہ بہت ہیٹ ہوتی ہے پک جاتا ہے تو اس میں جمز ویسے ہی مر جاتے ہیں what do you recommend پانی جو نل کا آرہا ہے اگر اس کو ساف کپڑے سے اچھی طرح ساف کر لیا جائے اور اس بات بائل کر لیا گیا ہے اور بار بے میں اس نے کافی دیر تک بائل ہونا ہے وہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آئس کیوب بنانے کے لیے برتن دھونے کے لیے جن برتن کو آپ نے یوز کرنا ہے اب ہر گھار میں آپ دیکھیں ویری فیو ہومز آ دیر جس میں پروپر جو ہے ہمارا ڈش واشر لگا ہوا ہے جس میں بائل واٹر یوز ہوتا ہے عام پانی اگر وہی پانی سے یوز کرتے ہیں اسی سے پلیٹ دوئی اسی میں کھانا بائلڈ ہے پلیٹ جرمز پری نہیں ہے وہ جراسیم سے بھری ہوئی ہے اگر ہم ہاتھ بار بار نہیں دھو رہے ہیں بائلڈ پانی سے اپنے کھانے والے گلاس برتن دھوئے نہیں ہیں تو پھر جرمز تو پھر وہی سے آ رہے ہیں اور جب ہم نے سارے ہاتھ دھو کے آئے ہیں ہر بندے نے ہاتھ دھوئے ہیں اور تین دفعہ دروازے کو بھی راستے میں ٹچ کرتا ہے یہ دروازوں کے ہینڈل جو ہیں یہ اگر صفائی کرنے والا بھی صبح دو دفعہ ٹچ کر گیا دو چینکے مارنے والا بھی ٹچ کر گیا اور ہم نے ہاتھ دھو کے پھر وہاں سے جا کر ٹاول بھی یوز کیا اور اس کو بھی ٹچ کر دیا تو جرمز آر اگین دیا یہ جرمز نظر نہیں آتے یہ سب سے بڑا جرم جو آج کال پھیل رہا ہے اور جس کو برا نام دیا گیا ہے نیجلیریا یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ بیکٹیریا سے کافی بڑا ہے یہ سمپل مایکروسکوپ میں نظر آجاتا ہے اور یہ برین کی جلیوں کو پورے طریقے سے ڈیمیج کرتا ہے اور صاف پانی میں بیسکلی کرتا ہے صاف پانی میں ملکل صاف پانی میں اور گرم موسم میں یہ پھیلتا ہے سردیوں میں نہیں پھیلتا سردیوں میں نہیں پھیلتا آپ نے بوائلڈ وارٹر کی بات کی ڈوچ شاب لیکن جو تنکی کا پانی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں اس میں کوئی کلورین ڈال لیں اس کی صفائی کریں پوری دنیا میں ایک سٹینڈنٹ ہے کلوری نیشن کلوری نیشن بڑا سمپل سا پرنسیپل ہے اور ہنڈر پرسنٹ آج کے دور میں امریکہ جیسے کنٹری میں بھی کلوری نیشن is the best way almost every germ is properly delineated ٹوٹلی اس ختم کیا جا سکتا ہے کلوری نیشن کے پروسس یہ سیکھ لیا جائے اس کی ٹیبلٹ ڈال لی جائے یہ ہر فارم میں آویلیبل ہے اس کے بعد تو بوائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ضرورت نہیں ہے اچھا ڈاکٹر صاحب حیزہ اس موسم میں بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کی اگر ہم بات کریں آپ نے بتایا ان کی امیونٹی بہت زیادہ اس کی وجہات کیا ہیں اور پھر بچہ کس طرح سے جائے حیزے سے جو ڈائریا ڈسینٹری پیٹ کا لوز ہونا وومیٹنگ ہونا بخار یہ بہت ساری بیماریوں کا ایک جھمگٹہ ہے ان میں سے ایک سگنیفکینٹ فیکٹر کولرا ہے جس کو حیزے کا نام دیا گیا یہ تو ایک بیکٹیریا سے ہوتا ہے اور یہ بائل وارٹر سے بالکل کنٹرول ہو جاتا ہے ہمارے سیورج کے پانی کو ٹوٹل پراپر ڈسپوزل کیا جائے تو پریونٹیبل ہے لیکن پراپر ڈائگنوزز ٹائملی ہنڈر پسنٹ فیو آرز میں پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر ٹائملی ٹیٹمنٹ کر لیا جائے اور اس کے لئے عدویات لینی پڑتی ہے اس کے لئے ٹائملی اپنے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو دکھا لیں اور وہ پراپرلی اس نے ٹائملی ٹیٹرسائیکلین یا ایزیتھرومائسین سٹارٹ کر دی ہے تو یہ بالکل کنٹرولیبل ہے لیکن ایک چیز کا خیال کیا جائے کہ پیٹ جب بھی لوز ہو بیسک سنسکرت یا معرفت یہ ہے اس میں کہ پانی کا استعمال پینے والی چینوں کا استعمال دودھ ہے پانی ہے بوائل پانی ہے سرپلس کر دے بڑھا دیا جائے سب سے زیادہ انڈینجرڈ ایجیز ہیں چھوٹا بچہ اور ایلڈرلی پیشنٹ جس کے آرےڈی مدافیت کم ہے ویک ہیلتھ ہے اس میں پانی چیزیں گریم ٹیٹی کواس بائل دودھ ہی جو پرانا ایک اولڈ فیشن کونسپٹ ہے کہ کم دیں تاکہ ڈاریا جلدی یہ بالکل بچے کو مارنے والی بات ہے جتنا بچے کا ایکزٹ ہو رہا ہے جتنا لوز کر رہا ہے بچہ اس سے تقریباً ڈبل کی طرف جائیں سوف ڈائٹ کی طرف رہیں صفائی ستھرائی بار بار اپنے ہاتھ دھویں اپنے دو دفعہ دھویں تو اپنے بچے کے چار دفعہ دھویں چھیک ہے کیونکہ بچے نے ہر جگہ ہاتھ لگانا ہے بچے نے ہر چیز کو موں میں ڈالنا ہے بچہ ایک چھوٹا سا سائنسدان ہے وہ ہر چیز کو کھانے کو ٹچ کرنے کو موں میں ڈالنے کو یہ اس کی نیچرل حیبٹ ہے ہم سارے ایسے ہی تھے اور اس کی انوائرومنٹ کو ٹوٹلی کلین رکھنا صاف سٹرلائزر سے سینیٹائزر سے یا ویسے ہی صاف کر لیں تو اس انپ بلکل صحیح بہت شکریہ بہت دیٹیل کے ساتھ ناظرین ہم نے اس کو رسکلس کیا کے مونسون میں وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جن کے بڑھنے کے خدشات بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں اور لیکن اس سے بچاؤں ممکن ہے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں کھانے پینے سے زیادہ سب سے بڑی احتیاط پانی کی ہے وہ پینے کا پانی ہو یا پھر نہانے کا وضو کا یا ہانڈی میں استعمال ہونے والا پانی وہ پانی صاف ہونا بہت ضروری ہے ہاتھوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے جیسے سے ڈاکٹر صاحب کا بھی ایمفیسس جو تھا وہ ہاتھ دھونے پر تھا بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں بچوں کے ہاتھ دھوئیں جو چھوٹے بچے ہیں کیونکہ ان کی امیونٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں جیسے بار بار ہم نوب کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں یا ہم ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو سارے جمیل آپ بھی ڈرائیف کرتے ہیں تو تمام لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں پلیز اور پھر یہ بھی آٹ کرنا چاہوں گے سینٹائزر بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہت آسان طریقہ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سابون سے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں تاکہ آپ تمام بیماریوں سے بچے رہیں آپ کی فیملی بھی تمام بیماریوں سے محفوظ رہے ابھی ایک بریک لیتے ہیں جناب بریک کے بعد حاصل ہوں گے ستے ویدا ایمیر رائیڈ بیک آفٹر دی بریک ایمیر واشنگ سنو پاکستان اور اب ہم بات کریں گے سرگنگا رام کی فادروف لاہور کہلائے جانے والے سرگنگا رام 13 اپریل 1851 کو پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور اگر ہم جمیل لاہور کی تاریخی امارات کی بات کریں بہت خوبصورت امارتیں خوبصورت امارتیں انہیں بنائی ہیں پارڈن غلطی ہو جاتی ہے پروڈیوسر صاحب نے فوراں سے بتایا کچھ بات نہیں بہت خوبصورت امارتیں یہ لائف کا حسن ہے ہمارے ساتزہ کہا کرتے تھے اس فیلم کے فمبل ہو جانا کوئی غلطی ہو جانا یہ لائف کا حسن ہے اگر کوئی غلطی ہی نہیں ہوگی تو وہ ریکارڈڈ لگے گا لائف ہے دیکھ لیں یہ لائف ہے اگر ہم مولوڈ کی بات کریں تو بہت خوبصورت امارتیں وہاں پر موجود ہیں جو کہ ان کی بنائی ہوئی ہیں اور انجینرنگ میں ہندوستان گئے حاصل تعلیم حاصل کی اور گولڈ میڈل لے کر وہ واپس آئے آج ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جانے والے سرگنگا رام تیرہ اپریل اٹھارہ سو اکاون کو پنجاب کے ایک چھوٹے گاؤں مانگتا والا میں پیدا ہوئے گورنمنٹ کالیج لاہور سے انٹر کرنے کے بعد اٹھارہ سو تہتر میں ہندوستان کے پہلے انجینرنگ کالیج روڑکی سے گولڈ میڈل کے ساتھ انجینرنگ کا امتحان پاس کیا اور لاہور میں اسسسٹنڈ انجینر کے عہدے پر فائز ہوئے بعد ازاں وارٹر ورکس اور ڈرینج کے شعبے میں تربیت حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے وطن واپسی پر حکومت ہند نے انہیں پشاور میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے منصوبوں کی ذمہ داری سانپ دی دو برس بعد انہیں لاہور کا ایکزیکٹیو انجینئر بنا دیا گیا انہوں نے ایک جانب لاہور کو جدید نو عبادیاتی فن تعمیر سے متعارف کروایا ساتھ ہی پنجاب بھر میں زمین کی سرابی کے لیے متعدد منصوبے تیار کیے انہوں نے نہر کے پانی کو بلندی تک لے جانے کے لیے پہلی مرتبہ بجلی سے چلنے والی موٹریں استعمال کی گنگا رام کے اس منصوبے کی بدولت نوے ہزار اکر زمین سے راب ہوئی جو اس وقت کی ہندوستان کی سب سے بڑی ذریع عراضی تھی لاہور کے مال روڑ کی بیشتر امارات لاہور ہائی کورٹ جی پی او اجائب گھر نیشنل کالیج آف آرٹس کیتھڈرل سکول اجیسن کالیج دیال سنگ منشن اور گنگا رام ٹرسٹ بیلڈنگ اور چند دیگر امارتیں بھی انہیں کی منہونے منت ہیں انہوں نے ہی انیس سو بیس موڈر ٹون لاہور کی پلاننگ کی انیس سو ستائیس میں سرگنگا رام رائے ایگری کلچرل کمیشن کے ممبر کے طور پر انگلستان گے ہوئے تھے جہاں دن رات کام کرنے کی وجہ سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی اور بالآخر دس جولائی انیس سو ستائیس کو لندن ہی میں انتقال کر گئے حکومت ہن نے گنگا رام کو رائے بہادر اور سر کے خطاب سے نوازا اب جناب ذکر کرتے ہیں شندور پولو فیسٹیول کی جو تمام تر رنگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے اس پر ایک تفصیلی ریپورٹ دیکھتے ہیں تین روزہ شندور پولو فیسٹیول میں ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد میں شرکت چترال کی ٹیم فائنل مقابلے میں فاتح رہی کورکمانڈ پشاور کی بطور مہمانے حصوصی شرکت بچوں نے ٹیبلو فرنٹیا کور اور گلگت بلتستان کے بینڈز نے قومی نغموں کی دھونے پیش کی مقامی فنکاروں نے وزیرستانی چترالی ہٹک اور کلاشی رقص پیش کیا پیرا گلائیڈرز اور پاکستان آرمی ایس ایس جی کمانڈوز نے پیرا ٹروپنگ کے ذریعے حاضرین سے داد وصول کی فائنل میچ پہ چترال نے گلگت بلتستان کو پانت کے مقابلے میں سات گول سے شکست تھی مہمانے حصوصی نے رنر اپ اور جیتنے والی ٹیموں میں انعماد تقسیم کیے شندور پولو فیسٹیول کے فروغ اور سابقہ کھلاریوں کی بہبوت کے لیے فنڈز کے قیام کا اعلان بھی کیا گیا فیسٹیول کے آخری روز بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاہوں سیول اور ملٹری حکام اور اہل علاقہ نے شرکت کی اور اگر ہم شندور فیسٹیول کی بات کریں تو بہت ہی خوبصورت میلہ ہے جہاں لوگوں کو سیر و تفریق کا موقع جو ہے وہ ملتا ہے اور وہاں کے اگر مقامی لوگوں کی بات کریں تو روزگار بھی فراہم کرتا ہے یہ جو میلہ وہاں پر سجتا ہے اور بہت خوبصورت سیاہتی مقام ہے لوگ بہت زیادہ وہاں پر جاتے ہیں تفریق کے لیے اور اور اس کا ایک ہوتا ہے فائنل میچ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ میلہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے اور یہ فیسٹیول بہت ہی جو خروش سے منایا جاتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹیز سے وہاں جاتے ہیں اور میری بہت خواہش ہوتی ہے ہر سال کہ میں جاؤں اور جا کر شدور ملکی میری بھی ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں کبھی اس کو ٹینٹ کروں کیونکہ بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر ایک یہ میلہ سجتا ہے اور سرسبز میدان ہوتے ہیں پھر ندی نالوں خوبصورت پہاڑوں کا ایک وہاں پر منظر ہوتا ہے اور پولو کھیل کا جو بات ہے اس کی اتنی انٹرسٹنگ ہے اتنی پرانی ہے کہ انیس سو پینٹس سے وہاں پر پولو کا کھیل کھیلا جا رہا ہے بلکل تو کریں گے کبھی پلان زندگی کے لیے اگر موقع دیا تو شدور ملہ دیکھنے بھی انشاءاللہ ضرور جائیں گے اور موسم جولائی اگست میں جب یہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پر ویسے بھی جہاں پنجاب میں تھی گرمی پڑھنی ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے وہاں پر موسم جو ہے وہ بہت زیادہ پلیزنٹ ہوتا ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوگ اس میلے کو دیکھنے آتے ہیں یہ بھی ایک بہت اور پھر وہاں پر اس کا ایک ایمپیکٹ ہی اور ہے جب ایک خیموں کا ایک شہر بس جاتا ہے آرے واہ ٹھیک ہے اور لوگ وہاں پر سٹیک کرتے ہیں اور شندور کو ویسے بھی دنیا کی چھت کا آ جاتا ہے تو بیوٹیفل وہاں پر اگر ہم اس کی بات کریں سیرو تفریقی بات کریں اس کے لئے تو لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو پولو کا بہت زیادہ شوق ہے وہ بھی آ کر وہاں پر بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں لوگ فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اگلے سال ہم بھی اس پیسٹیول کا حصہ ہوں کیونکہ ہم دونوں کی بہت زیادہ خائش ہے ابھی جناب ایک بھرک لیتے ہیں اور آپ دس بجے کی ہیڈ لائنز دیکھئے اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے سنو پاکستان